سانگر ریپورٹ ڈسٹرک ریپورٹر شہد علی کریٹ نیو سانگر خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے سانگر خلفائر آج دین کے سنہی حصول اپنا کر ملک کو ریاست مدیدہ منایا جا سکتا ہے مولانا لدھیان بھی مجودہ حکومت نے رات کے اندیروں میں کمبر توڑ مہنگائی کی جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے پیغمبر آخر الزمان کی محبت بنانے کی بجائے اپنانے کی اشرت ضرورت ہے سانگر میں اہل سنت الجماعت سنی رابطہ کانسل کے جانب سے سیرت نبی دپا صحابہ کانفرنس کا اینقاد کیا گیا کانفرنس میں زلہ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں شمعہ رسالت کے پروان اور شرکت کی سنی رابطہ کانسل اہل سنت الجماعت کے سربرا مولانا محمد احمد دھویانی، رکھنے پنجاب اسمبلی، ایم پی اے معابیہ، عظم، سبائی صدر سندھ، سناللہ حیدری اور دیگر اکابرین نے سیرت نبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر آئے صحابہ کرام نے آپ کی سیرت طیبہ کو عملی جمعہ پہنا کر پوری دنیا کو کامیابی کا رستہ دکھا دیا مقررین نے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خلقہ راشتین کے سنیریو سولوں کو اتنا کر ملک و ریاست مدینہ بنایا جا سکتا ہے